شہر کراچی کا شمار ان شہروں میں ہوتا ہے جو گنجان آباد اور ٹریفک کے مسائل کا شکار ہیں کراچی میں ٹریفک جیم کی بڑی وجہ تجاویزات اور غیر قانونی پارکنگ ہے ٹریفک پولیس کی ناہلی اور غفلت کے باعث ان مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے ایسے ہی مناظر لیاکت آباد کی مشہور سپر مارکٹ میں عام دیکھے جا سکتے ہیں لیاکت آباد سپر مارکٹ میں تجاویزات اور غیر قانونی پارکنگ کے باعث ٹریفک جیم ہونا معمول بن گیا ہے ٹریفک جیم ہونے سے شہریوں کو دفتری اوقات میں گھر پہنچنے میں گھنٹوں تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹریفک جیم ہونے کے باعث حاصلات کی شرعہ میں خطرنا حد تک اضافہ ہو رہا ہے ٹریفک کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک پولیس اہلکار گھنٹوں سڑکوں سے غائب رہتے ہیں یا گرمی سے بچنے کے لیے تھنڈی ہوا کے مزے لوٹتے دکھائی دیتے ہیں انتظامیہ کی جانب سے ٹریفک کی روانی کے لیے الک روٹ بھی قائم کیے گئے ہیں لیکن پارکنگ مافیا نے اس روٹ پر بھی غیر قانونی پارکنگ قائم کر رکھی ہے انتظامیہ نے واضح طور پر نو پارکنگ کے بورٹ بھی آویزہ کیے ہوئے ہیں پارکنگ مافیا شہریوں سے فی ٹوکن دس روپے وصول کر رہے ہیں جس کی ویدہ سے شہری ذہنی عذیت کا شکار ہیں پارکنگ بنائی ہوئی ہے یہ ہمیں پرچیاں دی ہوئی ہے اس سے پہلے یہ لوگ پرچیاں نہیں دیتے تھے اب یہ ناجائز بنائی ہوئی ہے اور میں خود سرکاری ملازم ہوں میں نے بولا بھی مگر میرے ہاتھ میں یہ جو ہے پرچی دھما دی ہے دونوں نے پرچی مانگی ہے پرچی کاٹ کے ہمارے ہاتھ میں دیئے ہیں دس روپے ہم سے لے لئے ہیں بس وہ پارکنگ والے ہیں سکوٹر والے وہ بلتے ہیں چلو نکلو ادھر سے جیسے خریدی بھی جگہ ہو بازے رہے کے شہری حکومت کی جانب سے شہر بھر میں چارجز پارکنگ کا خاتمہ کیا جا چکا ہے اس کے باوجود شہر میں پارکنگ مافیا سرگرم ہے کیمرامین موسین رشید کے ساتھ کامران جلیل میٹرو ون کھراچی